موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نبی اور رسول بنایا جانے والا ہے محمد بن عبداللہ سے اب محمد الرسول اللہ بننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے تنہائی آپ کو محبوب ہو گئی اور نبوت ملنے سے تقریباً دو سال پہلے سے ہی آپ مکہ کے اندر موجود ایک غار میں جسے غارِ حرا کہا جاتا ہے آپ وہاں جا کر کے رہنے لگے مکمل رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گزارا کرتے تھے کھانا لے کر کے جاتے تھے بعض دفعہ حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں بھی آپ کے ساتھ جایا کرتے تھیں آپ وہاں عبادت میں ریاضت میں لگے رہتے تھے جو بھی اس وقت طریقہ تھا اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے اور آنے جانے والوں کو مسافروں کو کھانا وغیرہ کھلا دیا کرتے تھے اگر کوئی مسکین مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کیا کرتے تھے یہ سلسلہ چلتا رہا دو سال اس پر گزر گئے کھانا ختم ہو جاتا آپ گھر آتے کھانا لے کر کے چلے جاتے کبھی حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کھانا پہنچا دیا کرتی تھی یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کی اس سلسلے کا تیسرا سال آیا جب تیسرا سال شروع ہوا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اچھے خواب آنا شروع ہوئے جو کی نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے اس اچھے اچھے خواب کے آنے پر چھے مہینے کی مدت گزر گئی کہ ایک دن اسی غار کے اندر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے حضرتِ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں یہ کونسی تاریخ ہے اکیس رمضان مطابق دس اگست چھے سو دس عیسوی پیر یعنی منڈے کی رات حضرتِ جبریل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس غارِ حرا کی تنہائی میں آپ پہنچتے ہیں غارِ حرا کے اندر ایک اجنبی کو دیکھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرتِ جبریل علیہ السلام پہنچے آپ کا سینہ دبایا زور سے دبایا اور کہا اقرہ پڑھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری میں پڑھنا نہیں جانتا بعض نے ترجمہ کیا مجھے کیا پڑھنا ہے ما انا بقاری بعض نے ترجمہ کیا کہ میں تو نہیں پڑھوں گا یہ مختلف ترجمے کیے گئے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا مجھے کیا پڑھنا ہے میں تو نہیں پڑھوں گا اور دوبارہ زور سے دبایا کہا اقرہ پڑھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی جواب تھا تیسری بار سینہ زور سے دبایا اور کہا اقرہ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرہ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم سورة العلق کی ابتدائی پانچ آیت جبریل عمین علیہ السلام نے سنائی اور بتائی پڑھ کر کے بتایا اور اس کے بعد چلے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی بڑھ گئی آپ حیران اور پریشان بھاگتے بھاگتے گھر میں آئے اور کہا زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئی میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی خشیتو علا نفسی مجھے اپنی جان کا ڈر لاہق ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا برباد ہو جاؤں گا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار یہاں نکھر کر سامنے آیا کَلَّا وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ عَبَدَا ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوہ نہیں کرے گا برباد نہیں کرے گا اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِمِ اس لیے کہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں آپ مسکینوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں آپ بیواؤں کے کام آتے ہیں آپ دوسروں کی مدد کیا کرتے ہیں اتنی اعلی صفات آپ کی ہیں کبھی بھی اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے گا اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑا سکون میں ہوئے اتمنان میں ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں ورقہ بن نوفل یہ عبرانی زبان جانتے تھے انجیل لکھا کرتے تھے انجیل کا ان کو علم تھا انجیل کی باتیں ان کو معلوم تھی پوری کیفیت اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تو ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا اے کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے نکال دے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے آوہ مخرجیہم کیا وہ مجھے میرے علاقے سے نکال دیں گے تو ورقہ نے کہا ہاں جس کسی کو بھی یہ مشن ملا جس نے بھی اس قسم کی دعوت کا آغاز کیا اس کی قوم اس کی دشمن ہو گئی اور اس کو اس کے علاقے سے نکال دیا اگر میں اس وقت زندہ رہوں گا تو میں آپ کی بہت زبردست مدد کروں گا اور اس کے کچھ دنوں کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا آگے کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قیفیت سے کیسے نکلے دوبارہ وحی کب آئی آپ کو کیا مشن ملا یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں دیکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ